تو لاسٹ والے اپیسوڈ میں تم لوگوں نے دیکھا کہ فرینکلین چوپ انٹر کر جاتے ہیں اس جیل میں جہاں سے وہ لوگ بچانے گئے ہیں شنچین کو اور وہ لوگ اپنے ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہیں جیسے کی ہتھوڑا ویلڈنگ لیکن ان دونوں سے وہ لوگ جیل سے باہر نہیں نکل پاتے ہیں تب ہی فرینکلین کو یاد آتا ہے کہ اس کے پاس تو فون بھی ہے فون کر کے سیدھا لیشٹر کو بلاتا ہے اپنی ہیلپ کے لیے اور لیشٹر سے جھوٹ بولتا ہے کہ وہ لوگ جیل کے اندر بند ہے اس کے بعد لیشٹر وہاں پر پہنچتا ہے لیشٹر دو دوشٹی کی بوم لگاتا ہے فرینکلین اور شنچین کی جیل کے اوپر اور اس کے بعد جیل کا دروازہ توڑ کر ان لوگ کو باہر نکال کر لے کر جاہی رہا ہوتا ہے تب ہی خطرناک اینٹری ہوتی ہے گھوش ٹرائیڈر کی اور وہ ان لوگوں کو روک لیتا ہے اب دیکھتے ہیں کیا یہ لوگ واپس سے فس چکے ہیں یا پھر لیشٹر کچھ ترکیب لگا کر ان لوگوں کو بچا لیتا ہے دیکھتے ہیں اس والی ویڈیو میں بھائیس آپ کچھ سوچو یار یہ تو سامنے ہی کھڑا ہے ارے فرینکلین ارے فرینکلین میری بات سنو کیا ہے لیشٹر کیا ہے یار تو بچانے آیا تھا تو نے تو اور فسوا دیا میری بات سنو میں اس گھوش ٹرائیڈر کو اُلجاتا ہوں تم ذرا میرے بیک سے اس مو گرینڈر نکال کر اس کے مو پر فینک دینا اور ماسک لگا لینا کیا چپڑ چپڑ کر رہا تم لوگ چھوڑوں گا نہیں ارے تو سمجھتا ہے کیا ہے بھے گھوش ٹرائیڈر تیرے میں دم ہے تو ہمارے چوب کو کچھ کر کے دکھا اس کو دیکھو بھائیس آپ ڈڑھتا نہیں میں کسی سے آئی بات سمجھ میں تیرے جیسے کا تو پچھوڑا ایسے نوچ نوچ کے کھاتا ہو جیسے بریڈ اچھا تمہیں اتنا دم ہے بھائیس آپ ادھر کیا کرنیاں رو در جاؤ بھائیس آپ تیرے جیسے کا پچھوڑا تو میں نوچ ڈالوں گا اچھا ذرا ادھر آنا تو آتا او رکجو تیرے کو کیا لگ رہا ہے میں ڈر رہا ہوں تس سے بھائیس فٹا فٹ سے یہاں سے بوم نکالتے ہیں یہ بوم لگا لیا ہے ارے یار ماسک بھی پہلنا ماسک چھا ماسک اب تم لوگ کی پاس تو ماسک ہی نہیں ہے تم لوگ بچ ہوگے کیسے ارے یار ہاتھ سے ڈک لیں گے تم بم فینک رہو اس لئے ماسک لگانا ضروری ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ارے کیا کر رہے تم اے فرینکلن کے بچے میری گاڑی چراتا ہے اوپر سے بھاگنے کی حمد تیری ایسی کی تیسی گھوش ٹیٹر کے بچے ارے فہم میں فیک ہو یار فیک ہو بھائیس سب کلو ہے فیکٹ ہے رہا فیکٹ ہے رہا اوکی سو بھائیس سب اس نے گول ہی نکال لیا ہے ارے فہم میں فیکٹے رہا یار فیکٹے رہا اوکے سو گائز یہاں پر چلو چلو بھاگ نہیں کوشش کرو اolinے فیبے ٹھیک ہے یا ٹھیک ہے اوکے سو گائز فٹا فٹسے نکلو 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 یہاں سے نکلو یار تم لوگ کیا کر رہے ہو ارے ہاں یار چلدی چلدی آؤ جلدی آؤ چلدی آؤ اوکے سو گائز فٹا فٹسے یار یہاں پر میں نے اس موگ گرینٹ فیک دیا تیری ایسی کتے ایسی گھوش ریڈر کے بچے اور پھیکو اور پھیکو اس کے اوپر اسمو گرینٹ آرے ہاں یار فیک دے جاؤ فیک دے جاؤ کہ سو گائز آر یہ اس گھوش ریڈر کے بچے کو آج میں چھوڑنے والا نہیں ہوں سارے کے سارے گائز اسمو گرینٹ فیک دیا تم لوگ بھی آجاو یار چوب بھائی بھائی یار کلو ہے میں کیا کروں یار اب جلدی سے آجا یار چوب کے بچے ادھر جلدی ہے گائز فٹا فٹ سے نکلتے باہر آرے چھوڑوں گا نہیں کہاں بھاگنے کوشش کر رہے ہو اب بھائی صاحب تو کوئی گاڑی نہیں لے کر آیا نہیں لے کر آیا تھا یار لگتا ہے کوئی لے کر بھاگ گیا آرے لے کر بھاگ گیا آرے لے کر بھاگ گیا آو کہاں سامنے کی طرف ایک جیپ ہے فٹا فٹ سے گائز اس جیپ کی طرف چلتے آجاو آجاو جلدی آجاو یار آرے فیک دے جیپ آلا بھاگ رہا ہے پیسے کیسے بھاگ جائے گا میرے ہاتھ میں بندوق ہے اس کی ہمت کہاں سے ہو گئی بھاگنے کی چھوڑوں گا نہیں اب بھائی صاحب گوش رائیڈر کی آواز آ رہی ہے جلدی آو یار تم لوگ کر کیا رہے ہو آرے فیک دے جیپ لے کر ادھر آو یار میں نہیں آنے والا جلدی سے بیٹھو بھائی او لیشٹر آگیا آگیا تمہیں تو پتہ یہ تھوڑا میرے پیروں میں تکلیف ہے اب بھائی جلدی آجا ورنہ پیروں کی تفکلیف بھائی صاحب ص breve تکیائے گا اور لیشٹر تکک بڑے گا او لیکن نہیں آئیں ہمارا گھر اس نے دیکھ رکھا ہے اور ہم لوگ اپنے گھر پر جاتے تو مجھے پکا پتا ہے ہمارے گھر پر اٹیک کرنے والا ہے چلو لیشٹر کے گھر پر تم لوگ بینہ ٹینچن کی میرے گھر پر چل سکتے ہو چوب تو پاگل واگل ہو گیا کیا کیوں بھائی بھائی چاپ کلو ہے کیا ہو گیا بھائی تک ایسی حرکتیں کر رہا ہے کبھی وڑا تیڑا کبھی دوڑ رہا ہے بھائی بھائی میرا دماغ خراب ہو گیا اس گھوٹ رائیڈر کے بچے نے میرے پاگل کر دیا ہے بھائی تک چپو جا بھائی بھائی جا دے ایکسٹر پاگل مت ہو فٹا فٹ سے نکلتے ہیں لیشٹر کے گھر کی طرف دیسے تم لوگ گائز دیکھ سکتے ہو کافی بڑیا والا شورٹ کٹ لے کر ہم لوگ گائز لیشٹر کے گھر کی طرف آ چکے ہیں بس بس سیدھر رائٹ والی گلی میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پتہ ہے بھائی سب ہمیں تیرے گھر کے راستہ ہوگی سو گائز فائنلی آ چکے ہیں تم لوگ دیکھ سکتے ہیں لیشٹر کے گھر پر آجاو بھائی فٹا فٹ سے اس کے گھر کے اندر چلتے ہیں آرے ہاں چلو گھر کے اندر سیف ہیں کوئی بھی نہیں دیکھ پائے گا دور دور تک پہلے فٹا فٹ سے میں گھن اندر رکھتا ہوں یہ آرے فٹا فٹ سے چلو 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 آجاو بھائی لیشٹر چین چین چوپ آجاو آرے فٹا فٹ سے آرہا ہو گائز یہاں پڑ جا کے شانتی ملی بھائی صاحب جیل میں اتنے دنوں سے دو تین دین ہوگیا گاہ دھما خرب ہو گیا سب سب ٹھیک ہے لیشٹر آجا بھائی بھائی آجا ہوں بہتا ہے بھائی 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 لیشٹر کے ایک جو بچے گھر کے اندر آجا دو آرہ ہوں بس دو منت پھلا ٹھیک ہے ہم پوری طریقے سے سیف ہیں کیونکہ اس گھو ٹھائی در کو پتا ہی نہیں ہے کیوں بندہ ہم لوگوں بچانے آئے تھا وہ تھا کون اور کہاں پر رہتا ہے اس لئے دکت کی ابھی فلال تو کوئی بات نہیں ہے آرے فیمے لیکن یار کیا پتک ہم لوگ ہوسٹرائیڈر سے ایسے بستے بھاگتے رہیں گے یار کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا اس کا ہاں گائز کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا فلال تو گائز اپنے ساتھ لیشٹر ہے تو ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے گائز ہم لوگ ایزلی بت سکتے ہیں یار گھوسٹرائیڈر سے سب سے پہلے تو گائز ہم لوگ کو بتا کرنا پڑے گا کہ گھوسٹرائیڈر کو ہم لوگ مطلب کیسے پکڑ سکتے ہیں کیا اس کی کمزوری ہے کیسے اس کو پیٹ سکتے ہیں کیسے اس کو خدم کر سکتے ہیں لیکن یہ سب پتہ کیسے چلے گا لیشٹر سے بچے تو آنا یار بہت دیماں خراب کر دیا اس نے آرے آگیا یار آگیا بہت کیا کر رہا تھا تو باہر کچھ نہیں آرے کچھ نہیں آجا فٹا فرز اندر آپ کیا چھپ رہا ہے یہاں پہ میرے کوئی پتہ نہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے گھوسٹرائیڈر ہی در ہی آرہا ہے موہ توڑ دوں گا ایسا سوچی ہو بھی مت ویسے بھائی سب تجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ گھوسٹرائیڈر یہاں پر آرہا ہے پتہ نہیں اب یار وہ نہیں آسکتا بھائی اسے پتہ ہی نہیں ہے تو تھا کون اور تُو رہتا کائیں ہاں یہ بات بھی صحیح ہے ابھی ہم لوگ کو سمپلی ایک کام کرنا ہے یہ کام کرنا ہے ہم لوگ کو یہ پتہ لگانا ہے کہ وہ گھوسٹرائیڈر کی کمزوری کیا ہے ارے ہاں ٹھیک ہے اس کا بیگراؤنڈ کیا ہے ٹھیک ہے یار وہ کہاں سے آیا ہے کون ہے کیا کرتا ہے کیسے مرے گا کیسے پٹے گا کہاں جائے گا اور ہم لوگ اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں وہ بھی آسانی سے ارے یار لیکن یہ سب پتہ کیسے چلے گا وہ تُو پتہ کرے گا ریسرچ کر کے ادھر ادھر کی چیزیں ہیک ویک کر کے آجو باجو کے پتہ لگا کے تو کچھ نہ کچھ مجھے پتہ ہے تو کچھ نہ کچھ نکال لے گا ارے یار اتنا بھی بھروسہ مت جاتاو یار مجھ پہ رے بھائیسہ بھروسہ ہے تجھ پہ تو جاتا ہے نا فٹہ آفر سے کمپیٹر پہ بیٹھ ادھر ادھر کی سسٹم وغیرہ ہیک کر اور فٹہ آفر سے بتا ارے یار پہلے بتاؤ تو صحیح میں کروں کیا اب دیکھ تو ایک کام کر یہاں پر جتنے بھی سائبر کیفیز وغیرہ ہیں اور ان سے پتہ لگا کہ کس کے سسٹم میں یہ دوست کے بارے میں بہت ہے جانکاری لکھی ہے اگر اس کے سسٹم میں جانکاری لکھی ہے تو سیدی سے بات ہے وہ گھوش آیڈر کے اوپر ریسرچ کر رہا ہوگا اور اسے بہت کچھ پتہ ہوگا ملکہ نہیں بتایا تو تھا اس سے بھی بہت کچھ پتہ تھا چپ رے کچھ بھی نہیں بتاتا اسے صرف اسے اتنا بتاتا کہ گھوش آیڈر کو ایک بہت پسند ہے اور وہ اس کی والی بائی جس میں وہ ہڈڈی کی کھوپڑی لگیا اتنے کیا لابا کچھ ہی نہیں پتا تھا اسے ارے کیا بات کرو یار میرے دوست نے دھوکہ دیا دھوکہ نہیں بائی اسے کچھ بھی نہیں پتا تھا تو دوسرا گوشش چرچ ہے پینر نورمیل انیویسٹیگریٹر ڈھون ارے ٹھیک ہے یار کوشش کرتا ہوں کوشش نہیں بائی جلدی ڈھون کوئی نہ کوئی مجھے پکا پتا ہے ملے گا ضرور آرے ہاں یار کوشش کر رہا ہو بائی جس اب کل ہوئے تب تک تب تک کیا یہ لیشٹر کا گھر اپنا گھر ہے ارے کیا بولا تم نے کچھ نہیں بائی تو اپنا دوست ہے تو تیرا گھر اپنا نہیں ہے ہاں ہاں بالکل صحیح کیا رہا ہو چل ریسارچ کر فٹا فٹ اوکے سو گائزار تم لوگ دیکھ سکتا ہوں ہم لوگ نے گائز لیشٹر کو ایک دم کام پر لگا دیا ہے اور گائزار فیلال اتنی بھی فرصت نہیں ہے لیشٹر کے پاس خیر میں گھوش رائیڈر کے اوپر کون ریسارچ کر رہا ہے اور پھر گائزار ہم لوگ سوالے بندے سے پتہ کریں گے گھوش رائیڈر کے بارے میں دیکھتے ہیں گائز آخر کیا پتہ چلتا ہے ویسے گھوش رائیڈر نے ہمارا پیچھا بھی تو کیا ہوگا آرے ہاں فرمی آر میں نے دیکھا تھا اسے کب آرے جب تم نے بم فکا تھا وہ جیل کے پیچھے جا کر چھپ گیا تھا آبے اس کے بعد آرے اس کے بعد نہیں دیکھا آرہ وہ پیچھا ہمارا کر رہا تھا کی نہیں کر رہا تھا بھائی ساب کلو ہے پتہ نہیں آرہ ویسے مجھے لگتا ہے آرہ اس کے اڈے کے بارے میں ہم لوگوں کو پتہ چل چکا ہے تو مجھے لگتا ہے وہ اسی آرہ لے اڈے پر ٹکنے والا ہے آرے فرمی آرہ ساہی کیا رہے ہو وہ کہیں نہ کہیں اور اڈے پر جائے گا کوئی نیا اڈے ڈڈے گا اور وہ ہی پر وہ مطلب ویسی ٹائپ کی جیل بنوائے گا یا بنائے گا اور گائز یار پھر بھائی ساب ہم لوگ اس کو دوبارہ سے ڈھوڑیں گے لیکن یار اڈڈہ نہ چینج کرے تو ٹھیک رہے گا کیونکہ اگر بھائی ساب کمجوری ممجوری پتہ چلی تو ہم لوگ ڈیریکٹ جائیں گے اس اڈے پر سیمپلی اس کا کھیل ختم کریں گے آرے فرمی لیکن یار اس کی بھی ضرورت نہیں ہم لوگ ڈبی بینہ ڈھونڈے اس کو کھیل ختم کر سکتے ہیں وہ کیسے یار آرے اس کی کمزوری اس کی بائک آبے ہاں سہی کیا رہا گائز اس کو جب بھی بھی ڈھوڑنا ہو سیدھے اس کے جیسی بائک بنو اور نکل پڑو راستوں پر آرے سہی کیا رہے وہ ابھی رات کو ڈیڑھ بچے شپ رہے آرے یار میں کہاں ہوں آرے یہ تو میرا ہی اٹھا ہے میں بے ہوش کیا سے ہوا اچھا ان لوگوں کے سموک گرینٹ کی وجہ سے آرے اب سر کا درجہ کے ٹھیک ہوا ہے اب اٹھتا ہوں اور ان لوگوں کا پیچھا کرتا ہوں آرہ ابھی میں آ چکا ہوں ہوش میں ان لوگوں نے پتا نہیں میری جیل کو کیسے توڑا کیسے وہ لوگوں سے آرے ایک سیکنڈ یہ سوٹ کیس کس کا ہے جس کا بھی ہو ابھی یہیں پر سلامت رکھتا ہوں اسے میں کیونکہ یہ سوٹ کیس ہی مجھے پتائے گا کہ کون لوگوں کو بچانے آئے تھا اور کون بچا کر لے گیا تب ہی میں ان تک پہنچ پاؤں گا ایسے ان لوگوں کو پکڑنے کی میں نے بہت کوشش کری تھی لیکن وہ لوگ مجھے چکمہ دے کر بھاگ ہی گئے لیکن کوئی دکت نہیں فرینکلن کے گھر کے بارے میں تو مجھے پتا ہی ہے فرینکلن کے گھر کی لوکیشن تو مجھے پتا ہی ہے چاہتا ہوں فرینکلن کے گھر وہاں سے دوبارہ اسے دبوچ کر لاتا ہوں سب سے پہرے تو اپنی بائک لاتا ہوں آ گئی ہے میری بائک چلدی سے بیٹھتے ہیں اپنی بائک پر اور جھوندنے چلتا ہوں ان لوگوں کو سب سے پہرے تو فرینکلن کے گھر پہ جا کر دیکھنا پڑے گا وہاں پر مجھے امید ہے فرینکلن وہ چھوٹا بچہ اور وہ کتا ضرور ملنے والا ہے کیونکہ مجھے پتا چل چکا ہے کہ وہ فرینکلن اور کتا ضرور اس چھوٹے بچے کو بچانے کے لیے ہی آئے تھے لیکن کوئی نہیں اب ان لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا کوئی بھی نہیں سب سے پہلے تو فرینکلن کے گھر پہ جاتا ہوں اور اس کے بعد اس سوٹکیس والے آدمی کے پاس اس سوٹکیس پر ضرور اس آدمی کے پارے میں کچھ نہ کس تو ضرور لکھا ہوگا پھر اس آدمی کے گھر تک پہنچ کر چھوڑوں گا نہیں ہاں 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 کوئی بھی نہیں بچے گا کھوش ٹیڈر کو پیٹ کو بنانا اتنا بھی آسان نہیں ہاں 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 اس کا گھر جہاں تک ہے یہ والا نہیں نہیں آگے یہ والا شاید نہیں یہ والا پتہ نہیں ہاں یہی والا تھا اسی گھر کے اندر اس بچے نے میری گاڑی چھپا رکھی تھی اور وہ بچہ بھی یہی تھا ہاں یہی سے میں لے کر گیا تھا ہم لوگوں کو تو وہ لوگ یہی پر ہونے چاہیے فرینکلن کہاں چھپ کر بیٹھا ہے تو کتنی بھی کوشش کرنے آج تو میرے ہاتھوں سے نہیں بچنے والا گھوش ٹرائیڈر آ چکا ہے تیرے کو چھوڑے گا نہیں کہاں ہے یہ نہیں یار یہاں پر تو نہیں ایک کام کرتا ہوں گھر کے اندر ایک بار چک کرتا ہوں شاید گھر کے اندر کوئی مل چاہے یہاں نہیں یہاں پر بھی کوئی نہیں ہے اندر بھی گھر کے کوئی نہیں ہے یہ فرینکلن کا بچہ گھر نہیں آیا کیا یہ کہاں گئے ہوں گے یہ لوگ ارے یار نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ان لوگوں کو میرے اڈے کے بارے میں بھی پتہ چل چکا ہے میں نے سوچا تھا کہ میرے اڈے کے بارے میں صرف ان لوگوں کو ہی پتہ چلا ہے اس لئے میں ان لوگوں کو ٹپکاڈا لوں گا اور پھر سے میرا اڈا سیکرٹ ہو جائے گا لیکن وہ لوگ تو مجھے ملی نہیں رہے اس کا مطلب میرا اڈا زیادہ سیکرٹ نہیں رہا اب مجھے اپنے اڈے کو پذلنا ہوگا اور نیا اڈا ڈھوڑنا ہوگا نہیں کتنا اچھا اڈا تھا وہ میرے ان لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں میرے اڈے کی پرائیویسی ان لوگوں نے لیک کر کے رکھ دی نہیں بچے کا کوئی بھی ان لوگوں میں سے ان لوگوں نے مجھے پہچانا نہیں یہ گھوشٹ رائیڈر کو بھی چانتے نہیں ہے گھوشٹ رائیڈر وہ چیز ہے جو پانی کے اندر بھی آگ لگا سکتا ہے ہاں ایک بار مل جائے چھوڑوں گا نہیں ان لوگوں کے بارے میں نہیں پتا تو کیا ہوگا میں اس سوٹ کے سن تک پہنچوں گا لیکن کچھ بھی ہو جائے چھوڑوں گا نہیں ان لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا اوہ بھائی لیشٹر کتنی دیر سے بھائی تُو کرے جا رہا ہے کچھ پتا چلا ارے ہاں یارے ایک بہت زیادہ important news پتا چلی ہے کیا بھائی کیا ارے دیکھو یارے میرے کو یہ پتا چلا ہے تُو نے کیا کیا پہلے یہ بتا ارے دیکھو میں نے کیا یہ کہ لوس انٹوس کے جتنے بھی بڑے بڑے researcher paranormal investigator investigator detective جتنے بھی لوگ ہے سب کے computer hack کرے اور اس کے اندر data کھنگال ہے کہ کس کے computer کے اندر ghost rider کے بارے میں کچھ لکھا ہے اور مجھے ایک investigator ایسا ملا ہے جس کا تو computer ہی پورا بھرا بھڑا تا ghost rider کی research سے اچھا بھائی سب سچ میں ارے ہاں یار اوہ بھائی ارے فائمے ایتا بہت ہی بڑی نیوز ہے ارے ہاں یار یہ تو latest news ہے وہ فٹ افر سے بتا وہ کون ہے وہ پار ہے نورمل انویسٹیگیٹر فٹ افر بتا فٹ ارے یار اس کے ایڈریس ایک منٹ ابھی نکال رہا ہوں میں اس کے ایڈریس ہے کیا ہے ایڈریس فٹ افر سے بتا نا یار تو ارے یار وہ ارے وہ کیا بھائی وہ تا یار تھوڑا گاؤں کی طرف رہتا ہے اچھا ارے ہاں یار شاید گائز اس نے اپنے سیگریٹ بیس بنا رکھا ہوگا ارے ہاں فائمے سہی کہے یار ہاں گائز میرے کو بر پککا لگ رہا ہے اس نے اپنا سیگریٹ بیس بنا رکھا ہوگا ادھر ادھر رہ رہا ہوگا ارے ہاں یار اس نے اپنا ایک شاید سیگریٹ بیس بنا رکھا ہے اچھا فٹ افر سے اس کی لوکیشن میرے موائل پر سینڈ کر ارے ٹھیک ہے ابھی سینڈ کرتا ہوں ویسے ہاں دھیان رہے ڈیریک بات مت کرنا انڈیریک اس سے بات کرنا کیونکہ ڈیریک بات بارش ہو رہی ہے آرے تو کیا ہو گیا ہمیں تو گاڑی سے جانا ہے کونسا پیدل دوڑنا ہے آرے یہ بات بیسے گرہ ہے فٹ افر سے گاڑی کم در بیٹھتا ہو بھیگنا چاہوں میں اتھند لگے گی آرے پیڑی ہے لیکن بھیگ گیا آرے پھر بھی آج آب بھائی یہ اپنی گاڑی ہے آرے پھائی میں تھوڑی تھوڑی لگتو نہیں رہی آرے پتہ نہیں ہاں یہ بھی بات صحیح ہے بھائی سا بھائی آرے پھائی سا بھائی آرے پھائی سا بھائی آرے پھائی سا بھائی ہم لوگ چھوپے پڑی اور لیشٹر چھوپا پڑا ہے آب بھائی لیشٹر کے بارے میں ہی نہیں پتا ہو اسے تو لیشٹر کوئی کہاں سے ڈھونڈے گا وہ ٹینشن مت کر بھائی تو لیشٹر آرام سے رہے شنچن چھو پھائی آرے رکھا رہے ہیں بھائی شنچن جلدی آیا آرے پھائی میرے کتر لگائی یہ تھوڑی بہت باری شوری ہوگی یہ تو بہت ہی دیز باری شوری ہے کوئی دیکھ کر دیں بھائی ہم لوگ جلدی سے چلتے ہیں اور یہ دیکھو بھائی شنچن اپنا پچھوڑا ہر جگہ گھسنا شروع کر دیتا ہے آرے پھائی میں کیا کروں یار میں چھوٹا ہوں کی گاڑی گھسنا شروع کر دیتا ہے ہم نے کہا تھا یار لیشٹر نے لوکیشن بھیجی اور اس نے ایک ڈیریکشن بتائی ہے کہ جہاں تمہیں ایک ڈائنیسور دیکھے وہاں سے رائٹ لینا تو گائیز یہاں پر ڈائنیسور ہے آرے پھائی میں تو یہ رائٹ والا راستہ آرے پھائیز یہاں سے کو رائٹ لینا آرہی بھائیت آرہی چاہто لوگوں کو ڈھونڈا پڑے گا فلا دو گائز تم لوگ اگر آج کی یہ والی ویڈیو دو مست لگیو فرد سے جا کر ویڈیو کو گائز لائک کر دو اور گائز چل کو بھی سبسکرائب کرو یا آگایس فرد سے جا کر چل کو سبسکرائب کر کے بیل ویلکن پرس کر کے والل نتفیکشن یاد سے آن کر دینا آرے آگایس اور تم لگی سوالی ویڈیو کا نیش پہ چاہتے تو فرد سے جا کریار کمنٹ میں پارٹ سکس لگ دینا آگایس فرد سے جا کر دیر کمنٹ میں پارٹ سکس لگ دینا اور گائز ویڈیو کو لائک کر کے چل کو سبسکرائب کر گئے بیل ویلکن پر سکر گولن لنکلکشن یاد سے آن کر دینا ملتے گایس نیکش پہلی ویلو میں آرے تب سکلے گایس خودتا ہے چلو بھائی سارے گھر کھنگالو کونسا اس گھوشی سرچر کا گھر